حافظ الحدیث والقرآن آپ جانتے ہوں گے حضرت حافظ عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ یہ ان کی بات ہے وہ جب دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے تو یہ بات ضرور سمجھاتے اس کو ذرا اگر آپ سمجھیں گے تو ہر آیت کا دوسری آیت سے ربط ہر آیت سے دوسری آیت کا تعلق ہر آیت سے دوسری آیت کا ایک رشتہ سمجھائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین ہے پھر الرحمن الرحیم ہے پھر مالک یوم الدین ہے یہ آیت اس کے بعد کیوں ہیں اس سے کیا فائدہ اس سے کیا فائدہ اس سے کیا فائدہ یہ ترتیب ہے سنیے حضرت درخواستی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان آیات کا آپس میں ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہے کہ موتیوں کی طرح ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے فرماتے ہیں جیسے تسبیم موتی ایک موتی دوسری موتی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ایسے ان آیات کو رب کریم نے بھی جوڑ دیا ہے فرمائے وہ کیسے فرمائے جب انسان یہ جملہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین شروع میں کہتے ہیں الحمدللہ تو اللہ کا نام آگیا لفظ اللہ اب جب کسی کا نام بندے کی زبان پہ آتا ہے تو اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے نا جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں میں مثال کے طور پر کسی ایک بندے کا نام لوں بھی فلاں بھائی اس کا مطلب ہے میں اس کو جانتا ہوں تو مجھے اس کے بارے میں مزید بھی جاننا چاہیے جب اس کا نام زبان پہ آتا ہے تو بندہ اس کی معرفت کے بعد آگے چلتا ہے تو فرمائے جب نام آتا ہے تو معرفت اور اس کی پوری پہچان حاصل ہو جائے آدمی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شوق پیدا ہوگا کہ میں اللہ کو پہچانوں الحمدللہ جس اللہ کا نام لیے وہ اللہ کون ہے تو رب تو وراء الوراء ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے لیکن ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ جسد سے پاک ہے لیکن ہر جگہ ہے تو آپ کے اور میری سمجھ میں تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا مزید تعرف کیسے ہوگا تو کہتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار صفات اس صورت میں اپنی بیان کر دی ہیں الحمدللہ میں لفظ اللہ آیا تو آپ کے سامنے چار باتیں کھل کے نکھر کے آگئیں کہ وہ اللہ کون ہے تو اللہ نے چار صفات اپنے چار کام چار باتیں رب کریم نے اپنے بارے میں جس ہم کہتے ہیں تعرف کے لئے رب کریم نے پیش کر دیا فرمائے پہلی صفت ہے رب العالمین دوسری صفت ہے الرحمن تیسری صفت ہے الرحیم چوتھی صفت ہے مالک یوم الدین یہ چار چیزیں رب کریم نے ہمیں سمجھا دی ہیں پہلی رب العالمین اللہ وہ ہے جس کو تم جاننا چاہتے ہو وہ تمام جہانوں کا رب ہے پالنے سے لے کر مارنے تک کے تمام اختیارات یعنی توحید کلی اللہ تعالیٰ کے لئے نہ مارنے میں کسی غیر کا دخل ہے نہ پیدا کرنے میں کسی غیر کا دخل ہے رب چاہے تو بچہ بچی پیدا ہو رب چاہے دونوں کو ملا کے پیدا کرے رب چاہے کچھ بھی نہ پیدا ہونے دے کیا مطلب رب چاہے بچی دے رب چاہے بچہ دے رب چاہے دونوں کو ملا کے دے اس کا ایک مطلب ہے بچی اور بچہ دے اور ایک مطلب جس کو ہم کہتے ہیں تیسری جنس جو پیدا ہوتی ہے یہ بھی مراد ہے اور چوتھی فرما ہے رب چاہے تو بانج بنا دے یہ اللہ تعالیٰ کے کامیں اس میں دنیا میں کسی کا دخل نہیں ہے لیکن حمد والوں ایک جملہ کہتا ہوں اللہ نے ترتیب جب شروع کی فرمائینا بچی دے بچہ دے دونوں ملا کے دے یا بانج بنا دے تو اللہ نے شروع بیٹی سے کیا ہے کس سے کیا ہے اس سے ایک بات زمج آتی ہے کہ اگر کسی کی پہلی بیٹی پیدا ہو شادی کے بعد تو اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے وہ یہ نہ کہے اوہو نعوذ باللہ میری تو شادی نعوست والی تھی میری بیوی منحوس ہے جیسے آج کل تواہمات پرستی والے لوگ یہ کہتے ہیں اندھی دھی جمعیت صحیح ہے تو فضول ہے تو اللہ نے شروع تھناؤں خدا دھی تو کی دے شروع پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے کیا ہے تو پہلے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس لئے اس کا برا نہیں مرانا چاہیے بلکہ یہ سمجھیں ترتیب فطرت ہے بلکہ یہ سمجھیں یہ ترتیب قرآنی ہے اور آپ کے اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلی جو جو پہلا توفہ آیا ہے وہ رحمت کا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی پہلی بیٹی ہے اس لئے پہلے بیٹی پیدا ہو تو کبھی دل چھوٹا نہ کریں میری الحمدللہ چار بیٹیاں ہیں تو میری بیٹی پر بیٹے بھی ہیں الحمدللہ تو ایک ہمیں دوست کہنے لگا آپ کی چار بیٹیاں ہیں بیٹے ماشاءاللہ دو تین ان سے کم ہیں تو کبھی دل میں نہیں آتا کہ بیٹیاں زیادہ ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو اپنے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کر کے میری چار بیٹیاں مجھے دے کر رسول اللہ کی چار بیٹیوں سے نسبت فرما دی اس پہ کونسا دل چھوٹا کرے بندہ اس پہ کونسا دل چھوٹا ہے اللہ کے بندے تو کبھی بھی اس پہ دل چھوٹا نہ کریں تو پیدا کرنے سے لے کر مارنے تک تمام اختیارات کس کے اللہ تعالیٰ ایسی موت ہے موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے میں آج جمعہ کے خطبے میں آج پندرہ جماعت العولہ شروع ہو گئی ہے تو جمعہ کے بیان میں میں جنگ موتا کا ذکر کر رہا تھا موتا یہ اردن کا علاقہ ہے لوگ اسے موتا کہتے ہیں جنگ موتا علاقہ ہے کرک سٹی ہے وہاں سٹی کرک ہے جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ہے یہ اس جگہ کا علاقہ ہے موتا اردن جوڈن تو وہاں کا میں آج بیان کر رہا تھا کیونکہ جماعت العولہ سن آٹھ ہجری میں ہوئی ہے جنگ موتا تو وہاں میں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دائی سو جنگوں میں شرکت کیے انہوں نے اور ہر جنگ میں فتح پائیے لیکن وفات پائیے تو بستر پہ اور فرمایا کہ میری موت بزدلوں کو پیغام ہے کہ جہاد میں موت نہیں ہے کہ جہاد میں اگر موت ہوتی تو میں شہادت کی موت کسی کافر کے ہاتھ سے لیتا میں بستر پہ فوت ہو رہا ہوں لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو حضر پاک نے فرمایا جو سچے دل سے شہادت کی طلب کرے اگرچہ شہید نہ ہو تو بستر کی موت بھی شہادت والی رب بنا دے تھے لیکن انہیں شہادت کی موت جنگ والی نہیں آئی تو اس سے پتہ چلا موت اللہ کے ہاتھ میں جب چاہے رب دے دے جمعہ کے خدبے میں آپ حدیث پاک سنتے ہیں نا فرمایا جب تک مکمل رزق اپنا پورا نہیں کر لوگے اس وقت تک موت نہیں آئے تو موت اور حیات کا مالک کون ہے اللہ تو اللہ کا تعارف چاہیے تھا پہلی صفت رب العالمین دوسری صفت الرحمن الرحمن کا معنی ہوتا ہے رحمت کرنے والا مہربان جس کو ہم ترجمے میں کہہ دیں رحیم کا معنی بھی رحمت کرنے والا ہے لیکن ان دونوں صفات کا ایک بنیادی فرق ہے رحمان میں وسعت ہے رحمان میں وسعت ہے اور رحیم میں خصوصیت ہے کیا مطلب دنیا میں اللہ کافر کو بھی رزق دے رہا ہے مومن کو بھی دے رہا ہے اللہ نے دنیا میں کسی اپنے دشمن پر بھی رزق بن نہیں کیا لیکن رحیم جو ہے وہ مؤمنین کی رحمت خاصہ ہے جو آخرت میں اللہ ان کو دے گا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَا سورة نمبر تہتی سورتِ حضاب تو مؤمنین کے ساتھ رب کی صفت رحمت والی رحیمیت پہ اور دنیا میں رحمان کے طور پہ رب سب کے ساتھ ہے اس لئے فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے نظر دنیا کی عزت ایک پانی کے کترے جتنی یہ معاملات ہوتے نا مثلا سنیں حدیث پاک میں لَوْكَانَتِ الدُّنْيَا عِندَ اللَّهِ جَنَاهَ بَعُوْزَةٍ مَا سَكَا مِنْهَا شُرْبَتَ كَافِرَ فرمایا اگر دنیا کی حصیت اللہ کے سامنے مچھر کے پر جتنی ہوتی کافر پانی کا گھونٹ نہ پی سکتا لیکن آج پانیوں پہ قبضہ بھی کافروں کا جتنے دنیا کے پانی ہے اس پر زیادہ قبضہ ان کا ہے تو اس سے پتہ جلا دنیا کی حصیت رب کیا نہیں ہے تو ایسے ہی ہے رحمان اللہ دنیا میں سب کو دیتا ہے لیکن آخرت میں جو رحمت کا معاملہ ہوگا کس کے ساتھ ہوگا ایمان والوں کے ساتھ ہوگا مالک یوم الدین آخرت قیامت کا رب مالک ہے تو یہ چوتھی صفت بتائی حضرت درخواستی فرماتے ہیں جب الحمدللہ میں لفظ اللہ موپر آیا آپ کو تعارف چاہیے تھا اور آپ نے یہ چاروں صفات دے کے تو میں تعارف کرا دیا ہے